ہلو ایفریون ہم آج سے ایک نیو کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشنز اینڈ نیٹورک اس سے پہلے ہم نے ایک کورس سٹارٹ کیا تھا ڈیجیٹل ایمیج پروسسنگ ہم ان دونوں کورسز کو ساتھ میں لے کے چلیں گے آج ہم ڈیٹا کمیونکیشن اور نیٹورکنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس کا انٹرو کریں گے کہ ڈیٹا کمیونکیشن ہے کیا اس کے بعد ہم فردر موو کریں گے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے ون بائی ون ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے جائیں گے سو سب سے پہلے ڈیٹا کمیونکیشن کیا ہے اچھا یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ڈیٹا ہے کیا پھر ہم ڈیٹا کمیونکیشن کی بات کریں گے آپ نے یہ والا سینیریو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سینڈر ہوتا ہے جسے ہم کوئی بھی میسج کوئی بھی اپنی انفارمیشن سینڈ کر رہے ہوتے ہیں ریسیور تک ٹھیک ہے ہم نے اس سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ڈیٹا ہے کیا دی ورڈ ڈیٹا ریفرس ٹو انفارمیشن پریزنٹیڈ ان واٹیفر فارم اس اگریڈ اپان بائی دا پارٹی ڈیٹا کیا ہے ہماری انفارمیشن ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے اور جس پہ ہماری جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اگری ہو پارٹیز کا مطلب کیا ہے کہ سپوس دو کمپیوٹر ہیں ایک سینڈر ہے ایک ریسیور ہے جیسے یہاں پہ یہ ہے تو اس جو بھی ہمارا ڈیٹا ہوگا جو بھی انفارمیشن ہوگی اس پہ دونوں کے دونوں اگری ہوں گے ڈیٹا کیا ہے وہ چیز جو دو کمپیوٹرز یا دو نیٹورک کی درمیان جس نے سینڈ ہونا ہے ٹھیک ہے یعنی جس نے کمیونکیٹ کرنا ہے جو چیز ہم سینڈ کر رہی ہیں وہ ڈیٹا ہوتا ہے اب ڈیٹا کمیونکیشن کیا ہے ڈیٹا کمیونکیشن آرد ایکسچینج آف ڈیٹا بیٹوین ٹو ڈو ڈیوائیسی وائیہ سم فارم آف ٹرانس میشن میڈیا سچ ایز وائر کے ماری ڈیٹا کمیونکیشن کیا ہے کہ دو ڈیوائیسی کے درمیان ڈیٹا ایکسچینج کریں یا ہم سینڈ کریں یا ریسیو کریں کسی بھی فارم میں اور جو ہم ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں وہ کسی ٹرانس میشن میڈیا کے تھرو سینڈ ہو تو یہاں پہ ہم ٹرانس میشن میڈیا کا ایکزامپل لے سکتے ہیں وائیہ سپوز کریں کہ یہ کمپیوٹر ون ہے ٹھیک ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں سی ون اور یہ والا ہمارا کمپیوٹر ٹو ہے اب سی ون سے سی ٹو تک ڈیٹا جاتا ہے یا سی ٹو سے سی ون تک ڈیٹا جاتا ہے سپوز کریں یہ کیا ہوں رہا ہے ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے یہ اپنا ڈیٹا اس کو سینڈ کر رہا ہے تو exchanging of data ہم کہتے ہیں کہ exchanging of data is called data communication اور وہ جو exchanging ہوتی ہے وہ کسی medium کے طرح ہوتی ہے یہاں پہ ہم medium کے example لیتے ہیں کہ ہماری wire ہے تو یہاں پہ یہ message ہے ہمارا transfer ہو رہا ہے اور message کسی way کسی medium کے طرح ہی transfer ہوگا تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا medium ہے اب data communication کے 4 fundamental characters ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلا جو character ہے وہ ہے delivery delivery کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو data send کر رہے ہیں وہ correct destination پہ جائے correct destination کا کیا مطلب ہے کہ آپ c1 سے c2 تک data send کر رہے ہیں اگر آپ کا data c2 پہ نہیں جاتا c3 پہ جلا جاتا ہے تو آپ کی delivery صحیح نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کا جو data communication ہے وہ صحیح سے نہیں ہوا تو data communication کا جو سب سے پہلا step ہے یا پہلا character ہے وہ delivery ہے کہ آپ کی جو delivery ہے وہ correct destination پہ ہونی چاہیے اس کے پاس second character ہے ہمارا accuracy the system must deliver the data accurately 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 کا مطلب ہے کہ جو data center سے آ رہا ہے وہ receiver تک جائے suppose center 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 جو data send کر رہا ہے وہ ایک text file ہے اور receiver کے پاس وہ پوری text file نہیں جاتی تو آپ data accurately transfer نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو اس کا second fundamental character ہے وہ accuracy ہے کہ data جب communication ہو رہی ہے data کی تو اس میں accuracy بھی ہونی چاہیے third جو اس کا character ہے وہ timelineness ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو data ہے وہ timely manner میں send ہو یعنی کہ data send کرنے کے لیے suppose 5 second require ہے تو وہ 5 second میں ہی پہنچنا چاہیے یا suppose آپ کر لیں کہ receiver کو ایک ڈیٹا چاہیے بارہ بجے تو وہ ڈیٹا بارہ بجے کے بات جا رہا ہے وہ accurate form وہ timelineness پہ پورا نہیں اتر رہا ٹھیک ہے تو ڈیٹا جو ہمارا ہے وہ timely manner پہ deliver ہونا چاہیے یہ third اس کا fundamental character ہے اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ڈیٹا communication کے جو characters ہیں ان پہ ہمارا data پورا نہیں اتر رہا force اس کا character ہے jitter jitter کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو data ہے وہ وہ ہمیشہ packet کی صورت میں transfer ہوتا ہے اور جب وہ packet کی صورت میں transfer ہو رہا ہے تو اس packet کے اندر variation کتنی آ رہی ہے time اگر arrival time کی variation زیادہ آ رہی ہے تو ہماری اگر کوئی ویڈیو ہے یہ text type وہ صحیح سے receive نہیں ہوگا ٹھیک ہے jitter refers to the variation in the packet arrival time packet کے arrival time میں جو variation آ رہا ہے وہ jitter کہلاتا ہے اب suppose کریں کہ ہم ایک ویڈیو send کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ویڈیو کا ایک جو packet ہے وہ فوراں پہنچ گیا دوسرا دو سیکنڈ کے بعد پہنچا تیسرا پانچ سیکنڈ کے بعد پہنچا تو ہماری جو delivery ہے یعنی کہ جو data destination تک جا رہا ہے اس کے اندر variation آ گئی تو variation کی وجہ سے جو ویڈیو ہے ہماری وہ صحیح سے play نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو ہمارا packet ہے وہ اسی time پہ جانا چاہیے جب اس کو ضرورت ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر variation نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا jitter ہو گیا تو یہ چار fundamental characters ہیں data communication اس کے بعد data communication کے کچھ components ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم نے تھوڑا پڑھا بھی ہے سب سے پہلا ہے message ٹھیک ہے جو اب بھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں اس کے بعد ہے sender ہمارا پھر ہمارا receiver آتا ہے پھر ہمارا transmission medium آتا ہے اس کے بعد آتا ہے protocol ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے component ہیں data communication کے یعنی کہ جب data communicate ہو رہا ہے تو یہ چیزیں involve ہوں گئے اب دیکھیں یہاں پہ sender ہے آپ اس picture کو دیکھیں اس کے اندر ایک sender ہے جو data send کر رہا ہے وہ آپ کی کوئی device ہو سکتی ہے کوئی laptop ہو سکتی ہے کوئی workstation ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی mobile ہو سکتا ہے کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کا message آ جاتا ہے message کیا ہے آپ کی information ہے جو transfer ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ discuss کرنے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد receiver کوئی آپ کا node ہے یعنی کہ computer ہے laptop ہے workstation ہے موبائل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے transmission medium یعنی کہ جس medium سے آپ کا data transfer ہو رہا ہے ہم یہاں پہ suppose example لیتے ہیں wire کا ٹھیک ہے وہ transmission medium ہے اس کے بعد آتا ہے مارا protocol اب جو protocol ہوتا ہے وہ کچھ set up rules ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس device کے پاس بھی کچھ protocol ہوں گے ٹھیک ہے اور اس device کے پاس بھی کچھ protocols ہوں گے protocols کیا ہوتے ہیں کچھ rules ہوتے ہیں کچھ regulations ہوتے ہیں جن پہ دونوں کی دونوں جو ہماری communicating devices ہیں وہ agree ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب وہ agree ہوتی ہیں پھر ہی وہ communication کر پاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس کے اندر protocols کا بھی استعمال کیا جاتا ہے rules کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پھر ہی ہماری جو communication ہے وہ ہو پاتی ہے ٹھیک ہے اگر rules کا استعمال نہ کیا جائے تو ہماری communication نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے یہ اس کے component ہے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں تو یہ basic introduction تھا data communication کا further ہم اور چیزیں پڑھیں گے data communication کے بارے میں اور networking کے بارے میں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کریں سبگرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ میں سکھ کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنا وارسپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے اور پیج کی لنک بھی تھی ہوئی ہے so thank you for watching this video